اردو نیوز چینل خالد بھائی دنگوہ نیوز شگروال صاحب ہمیشہ آپ کسی نہ کسی طور پر خبروں میں رہتے ہیں آپ کافی ایکٹیو ہیں اور ہر جو بھی ملک کا یہ کہیں کہ معاملہ ہوتا ہے مدعا ہوتا ہے اس پر آپ کا ریاکشن ضرور ہم لوگوں کو دیکھنے کو ملتا ہے اگر ہم کہیں کہ اتر پردیش میں حالیہ دینوں میں مظفر نگر میں جو واقعات ہوئے بہت افسوسناک واقعات ہوئے اس میں تمام اپوزیشن نے حکومت کو گھیرا ویسے میں آپ کیا اپنا موقف اپنا سٹینڈ رکھنا چاہیں گے کیونکہ کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں کو بھی ریاست کے اس بات کا درد ضرور ہے دیکھیں دو تین چیزوں میں کہنا چاہتا ہوں آپ نے جو پوچھا میرا مانا راجنیت میں کنٹروبرشل بیکتی ہی جنتہ کے بھی جندہ رہے گا اور رہتا ہے راجنیت میں جو بہتی نن کنٹروبرشل ہوتے ہیں ہو سکتا ہوں کچھ چھڑک وہ ستہ کی کرسی پال آئیں ستہ میں بیٹھ جائیں لیکن کبھی ان کو جنتہ نہیں یاد کرتی تھی حاصل کے پنے پر وہ لکھے نہیں جاتے ہیں اس سے میں نے کہا گیا کہ راجنیت میں چرچہ پرچہ خرچہ تین میں جو آدمی رہتا ہے وہ ہی جنتہ کا نیتہ ہو دوسرا ہم نے ہر دم جندگی میں ایک ہی چیز سکھی ہے کہ لکیر میٹاروں نہ کبھی بڑی لکیر کیچوں میں نے جندگی میں جب بھی کمپوٹیچن کیا میں نے کوئی بھی جگہ جانے کا پریاس کیا تو میں نے کسی کو ہٹا کے وہ جگہ نہیں پانے کے پھرچہ میں نے اس سے بڑی لین کیچی اپنی بڑی بیچار دھارہ دی اپنی باتوں کو جنتہ کے بیچ اس پرس رکھتا کئی موقع پر آلوچنا بھی میڈیا کی سہنے پڑی لیکن بات میں جنتہ کو لگا کہ یہ سکش کم سے کم صحیح باتوں کو کہتا ہے جیسے میں کہتا ہوں کہ آج دو دھارہیں دیش میں چل رہی ہیں راجنیت میں یہ دھارہ ہے جو ہمارے پرانے پیٹرن پر جو ہمارے ایک سبتہ ہے کہ بڑوں کو چرنس پر بڑوں کا آشیر بات بڑوں کو سامنے جھکنا جس کو ہم کہتے ہیں کہ چرنس پر اور بڑوں کا آدھر ایک وہ بیچار دھارہ چلے ایک انگریجی بیچار دھارہ ہے یہ ہائے ہیلو ہینسم یہ نئی بیچار دھارہ کون میں بیچار دھارہ ہے ان دو بیچار دھارہوں کی لڑائی ہے راجنیت میں اور میں آج بھی مانتا ہوں کہ سبتہ کی بیچار دھارہ جس نے بڑوں کو آدھر کیا بڑوں کو سمان کیا بڑوں سے آشیر بات لیا وہی اس دیش میں سروائیب کیا ہائے ہیلو ہینسم کی آج آپ دیکھئے ایک دمیتہ کی دیش میں لوگوں کو لگتا تھا کہ نوجوان آ کر دیش میں بڑا بھاری پرورتن کرے گا لیکن آپ پھر آدمی کو لگنے لگا کہ تجربہ کاری جب بیٹھے گا تب دیش کو چلا سکتا ہے اور آپ کے سامنے بلکل اس دیش سامنے آتی چلی جاری جو فیگر آ رہے جو اسسمنٹ آ رہی ہیں وہ نوجوان کے ساتھ نہ جا کے تجربہ کار کے ساتھ جا رہی ہیں اور آدمی چاہتا کہ دیش جب سمالنے کا پرشن ہے تو کوئی تجربہ کار بھی آنا چاہیے ایک تیرے تیرے پرورتن ہوا تیسرہ آپ نے جو مجفرنگر دنگے کے بات کی دربا کے پونہ ہے ہم سب کو اس کی بہت کشت ہے کہ کہ اس پردیش دیش میں جہاں گنگا جمنی تحجیب ہو وہاں پر ہندو اور مسلمان کی اس طریقے سے لڑائی ہو کچھ ادھکاریوں کے گلتی نے اتنا بڑا طول پکڑا دیا اور مجھے بڑا دکھ ہے ہماری سرکار کو ان ادھکاریوں پر مقدمہ درج کرنا چاہیے جنہوں نے اتنے بڑے اپراد کر دیئے لیکن اپوزیشن اور چند پارٹیاں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کا کام صرف آروپ لگانا ہے میں نے تو ہر دم کہا یہ ٹھیک ہے اپوزیشن مجبوط ہونا چاہیے سرکار کو آئینہ دکھانا چاہیے لیکن اپوزیشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مدے پہ ہم بیروت کریں جی جی راشتیت کے مدے پہ ہمیں جیسے آج چائنہ اور پاکستان کی بات آ جائے تو اس سمیں اپوزیشن کا رول نہیں ہوتا اس سمیں دیش کا رول ہوتا کہ ہمارا دیش کیسا ہے اس سمیں دیش بھکتی سامنے آتی ہے اگر اس سمیں بھی راجنیت کرو کہ اس کے مطلب دیش کے ساتھ نئے نہیں کر رہے ہیں ایسے جب اتھ پہ دیش میں ہندو مسلم کی بات تھی تو کچھ راجنیتک پرمیندام نہیں لینا چاہتا اس سمیں کچھ راجنیتک دلوں نے جو ننگا کھیل کیا جو راجنیتک دلوں نے لاشوں پر روٹیاں سیکھی اس کو جرور انہوں نے سکتا چھنگ لاپ پا لیا ہو لیکن آفٹر آل لانگ ٹرم میں آپ دیکھیں گے تو اس کا انہیں نقصان ہوگا کیونکہ آج میں ماننا ہے میں ایک ساپ کہہ دیتا ہوں کہ دیش کا نیتہ وہی ہو سکتا جس کو سارے دھرم سکار کرے دیش کا نیتہ ایک دھرم کو سکار کرنے والا نہیں ہو سکتا ہو سکتا وہ دھرم کا کچھ طبق لئے نیتہ بن جائے آل لوگوں میں فیشن ہو گیا ہے کہ ہم اپنی جات کے نیتہ بن جائیں اپنے دھرم کے نیتہ بن جائیں ہو سکتا گلہ فہمی دو ریدے کے لئے ہو جائے لیکن کبھی وہ پران نیتہ نیتہ اس دیش کا اتیاز ایک بات اور آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے بات لے لیجئے مسلمانوں نے ہر دم ہندو نیتہ پر بشخص کیا آجادی سے لیکے آج تک جنہ صاحب میں جس طرح ہندوستان پاکستان علاق کرنے کی بات کری تھی اس دیش کا مسلمان جنہ صاحب کے اندار لے گیا اس دیش کا مسلمان ہندوستان میں رہا انہوں نے کہا ہمارا دیش ہے ہمارا عدکار ہے ہم اپنے دیش کے ساتھ رہیں گے اور آجادی سے لیکے آج تک مسلمان نے ووٹ ہندو نے تتکو دیا کوئی مسلم نیٹر کے کہنے پر مسلمان نے ووٹ نہیں دیا تو یہ ایک دیش کی جو خاصیت ہے اس کو بھی لوگوں کو دیکھنا چاہیے پہچاننا چاہیے اور اگر بھاجپا کوئی غلط فہمی ہے کہ ہم ستہ میں آنے کے بعد دیش کے مسلمانوں کو نکال دیں گے یہ غلط فہمی ہے تو غلط فہمی بنے رہا اس دیش سے کوئی نہیں نکالا جا سکتا جو اس دیش پر پیدا ہوا اس کا عادکار یہ دیش ہے لوگوں کو غلط فہمی نکال دی رہا چاہیے جہاں تک مغفر نگر دنگے کی بات ہے مسلمانوں کو بھی دکھ ضرور ہوا ہے ریاست کے اس کو پاتھنے کے لیے جو تھوڑا سا دکھ ہوا یا جو تھوڑی سی دوری محسوس ہو رہی ہے اس کو پاتھنے کے لیے حکومت میں جنتگاریوں کے جمعہ کام صفہ اگر انتگاریوں نے جمعہ داری سے اسے نرباہ کر دیا ہوتا تو شاید یہ نہ ہوتا لیکن ایک بات آپ جان لیجئے مولاہم سنگھ جو مسلمانوں کو دے سکتے کوئی نیتہ دوسا نہیں سکتا مولاہم سنگھ جو مسلمانوں کے سرکشہ کر سکتے مسلمانوں کو گریبی سے دور کر سکتے وہ کوئی مولاہم سنگھ پر آروپ لگ رہا سبی بہت سے دل ایسے ہیں مولاہم سنگھ پر آتمسلم بات کاروپ لگا رہے ہیں لیکن اگر کمجور کا ساتھ کسی باپ کے اگر دو بیٹے ہوتے ہیں تو باپ کو بھی کمجور بیٹے کا ساتھ دینا پڑتا ہے کہ اس کو ہم ایسے کھڑا کریں تو اگر مائناٹی کے لوگوں کا ہم ساتھ دے رہے ہیں مولاہم سنگھ ساتھ دے رہے ہیں تو پھر اس میں لوگوں کو آپت نہیں ہونے چاہئے اور میں ان لوگوں کو اس کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے چھڑک مسلمان مولاہم مجفر نگر کا دنگا ہو گیا دنگے بعد ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم پیکٹ دے سکے جو بھی لوگوں کو نقصان ہوگا ہم برپائی کر سکے جن کی جندگی چلی یہ اتنی برپائی کر سکتے ہیں لیکن بھاوی شب ہم ان کو بشوات دلاتے ہیں کہ جب تک ہماری سرکار ہے اب کسی کی ہمت نہیں کسی کی احسیت نہیں جو اتر پہ دیش میں ہندو مسلمان کے بیچ کھائی باتا کر سکتے ہیں راہل گاندھی نے بیان دیا مظفر نگر دنگے کے متعلق تمام سیاسی پارٹی کے لیڈوں نے بیان دیا لیکن راہل گاندھی نے جو بیان دیا جو حالیہ بیان ہے کہ مظفر نگر دنگے کے جو متاثرین ہیں یعنی جو پڑت ہیں اور جو کیمپوں میں رہے ان سے پاکستان کی آئی ایس آئی رابطے میں ہے اور وہ ملک مخالف کام کروانا چاہتی ہے ان سے اس بیان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں درباق گئے راہل جی ٹھیک ہے پلٹیکل گھر میں پیدا ہوئے گھر میں پیدا ہونے کے قرن نہرو پربار میں نتہ دیش کے کہلانے لگے لیکن انہوں نے اس دیش کی جمینی حقیقت کو نہیں دیکھا اگر انہوں نے اس دیش کی جمینی حقیقت کو دیکھا ہوتا تو شاید جو آج شب انہوں نے نور میں کہا نہیں کہا جاتا مسلمان لراکو ہوتا ہے مسلمان جو جھارو ہوتا ہے مسلمان کبھی بھیق مانگنے میں بشواث نہیں کرتا وہ پانے میں بشواث کرتا کرنے میں بشواث کرتا آپ مسلمان کے بچے کو دیکھ لیں بھیق نہیں مانگے پنچر جوڑ سکتا ہے چھوٹی مکن نہیں کر سکتا ہے لیکن آپ کو کام کرتا دکھائی دیکھ وہ شام کو کچھ پیدا کر کے گھر لے جانے کے بعد کرے گا وہ سرکار سے بھی مانتا مسلمان جنہ کہنے پاکستان نہیں کیا تھا مسلمان ہندوستان میں رہا تھا آج اس مسلمان کی تم انٹیگٹی ڈاؤٹ مکر دو آج اس مسلمان کی تم راشتیتہ کو چیلنج کر دو یہ کہہ دو کہ مسلمان سے آئی ایس آئی کی ٹچ میں مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہا پاکستان یہ کہاں سے ہے آپ کی راشتی سرکار ہے اگر آپ نے یہ کہا ہے تو کم سے کم پروپ کر کے دکھائیے تو یہ تو مسلمانوں کے پر ایک اپمان ہے مسلمان کا اس کی راشتیتہ پر آپ پرشنچن لگا رہے ہیں اور دربھاگ ہے راہل جی کو چکی انہیں دیش کو دیکھا نہیں ہے اس مارے انہیں پتہ نہیں جو لکھ کے لوگ دے دیتے ہیں وہ بول دیتے ہیں وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہم کو کیا لکھ کے دیا جا رہا ہے اگر وہ اس کی ڈپت تک جائیں دور تک سوچیں تو شاید انہیں پتہ لگیں اور انہوں نے جو کہا ہے یہ دیش کے مسلمان کبھی سکوار نہیں کریں گے اس کا اتہ مسلمان چنو میں بھی دیں گے یہ ان کو دیکھنا ہے یہ کانگریس نے بہت سالوں تک مسلمان کو بوٹ کی طرح استعمال کیا ہے کہ انہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ لگتے ہیں اور انگنات مشہ کمیشن ریپورٹ لگو کرتے ہیں لگو کر دیا تھا سمجھتے ہیں کہ کانگریس اور راہل گاندھی سب ہی لوگ مسلمان کہتے ہیں لیکن اس میں چھپ رہتے ہیں یہ بھی تو جواب دینا پڑے گا میں اس بیان کو بہت اچھا نہیں مانم یعنی آپ قابل افسوس مانتے ہیں کہ راہل گاندھی نے جو بیان دیا ہے کہ مظفرنگر کے جو دنگا متاثرین ہیں ان سے پاکستان کی آئی ایس آئی رابطے میں ہیں یہ گفتگو نریش شگروال صاحب کے ساتھ جاری رہے گی فی الحال ایک ملاقات پروگرام میں وقت ہو گیا ہے بریک کا بریک کے بعد آئیں گے تو ہم نریش شگروال صاحب سے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے اور ملک کی سیاست کے مطالق بھی بات کریں گے فوراں حاضر ہوتے ہیں موسیقی بریک کے بعد عالمی سمع میں آپ کا پھر خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا خصوصی پروگرام ایک ملاقات آج ہمارے خاص پروگرام ایک ملاقات میں گفتگو ہو رہی ہے سماج وادی کے پارٹی کے ساتھ ساتھ اتر پدیش کے قدعور لیڈر جناب نریش شگروال صاحب سے نریش شگروال صاحب بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ راہل گاندھی نے جو بیان دیا مظفرنگر کے دنگا متاثرین کے مطالق راہل گاندھی کہتے ہیں کہ بی جے پی مسلمانوں اور ہندووں کو لڑانے کا کام کرتی ہے اور کانگرس دونوں کو ملانے کا کام کرتی ہے یعنی کانگرس یک جہتی کی بات کرتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں چونکہ سماج وادی پارٹی بھی ملک کی ہندو مسلمان کی یک جہتی کے لیے ایکتہ کے لیے ہمیشہ کام کرتی رہتی ہمیشہ بات کرتی دیکھیں اس دیش میں جتنے بھی بڑے دنگے ہوئے سب کانگرس کے ریجیم میں ہوئے ہیں چاہیں بھاگل پر ہو چاہیں مراد آباد ہو چاہیں میرٹ کا دنگا رہا ہو دیش کے جتنے بھی بڑے دنگے ہوئے ایدر آباد کا دنگا رہا ہو سب کانگرس کے ریجیم میں ہوئے ہیں اور کانگرس نے وہی کام کیا اور بھاچپا نے وہی کام کیا میں تو جو کہتا ہوں کانگرس بھاچپا ایک سکے کے دو پہلو ہے ان دونوں میں ایک سمجھوتا ہے کہ ستہ میں یا تم رہو یا ہم رہے تیسرے کو کیوں رہی تیسرے مرچے کا سر دونوں لوگ بیروت کرتے ہیں اور کانگریس مسلمانوں کو بھاجپا کا بھائی دکھا کر ہر دم ووٹ کے اپنا بینک بناتی رہی اور بھاجپا نے ہندووں کو پانے کے لیے ہندو مسلمان دنگے کو کرانے کا ہر دم پرت نہیں کیا پرت نہیں کیا کرائے تو یہ دونوں کام دونوں دلوں نے کرے آج بھی کانگریس ہر دکھا بی جے پی کا بھائی مسلمانوں کو دکھاتی ایک احتیبت بی جے پی سے ہامی لڑ سکتے تو یہ 65-67 سال ہو گئے دیش کی ستہ میں کانگریس اور بی جے پی کو دونوں بیٹھتے ہیں تو دونوں نے سوہاد رواتہ پرنا کیوں نہیں پیدا کیا اس دیش میں آس تک یہ کیوں نہیں لوگوں کو بتایا کہ ہم دونوں رام اور رحم کے برابر ہیں ہم دونوں میں کوئی انتر نہیں اگر ایک کے رام ہے تو دوسرے کے رحم ہے ہم دونوں کے ایشور ایک ہے دو بھائی یہ کبھی کیوں نہیں بات کری صرف بھائی دکھا کر اس دیش میں ووٹوں کے راجنی دونوں دلوں نے کری اور آج وہ دونوں دل ہی کہیں کہ ہم ایک دوسرے کے بڑے خاص ہیں ہم ہندووں کے بڑے خاص ہیں وہ کہیں مسلمانوں کے بڑے خاص ہیں کانگریسی مسلمانوں کو مرحم لگاتی ہے کہ بھلا دیتا کر بھلا تفچتا تو راہل گاندی کو ہندوستان کو افریقہ سے خراب نہیں بتانا چاہیے ان کا تو یہ بیان آیا کہ ہندوستان آج بھی افریقہ سے زیادہ بھوکا ہے ان کا تو بیان آ رہا ہے کہ مسلمانوں کے عارتی دشاہ بہت خراب ہے تو کون جمعہ دار ہے سمجھ بات ہی پارٹیز نہیں جمعہ دار ہے ہم تو اتر پردیش میں جو یوجنا لائیں مسلمانوں کے حق کی لائیں اگر بیلاؤں کو تیس ہزار لڑکیوں تیس ہزار ہم دے رہے ہیں تو ہم کٹسائز ہو رہے ہیں اگر ہم نے ان کے کبڑستان کی دیوال بنانے کے بات کریں تو ہم کٹسائز ہو رہے ہیں اگر ہم مسلمانوں کو آرکشن اس میں ٹھیکے داری اور چیزوں میں دے رہے ہیں یوجنا ہم ہم بیس پرسنڈ آرکشن دے رہے ہیں تو ہم کٹسائز ہو رہے ہیں لیکن کانگریس نے کیا دیا اگر سچر کمیٹی کی ریپورٹ کوئی کانگریس نے لاغو کر دیا تھا اس دیش میں السنکر باہول جیلو میں اگر دیش کے ساری یوجنا کو لاغو کر دیا مسلمان کی قریبی دور میں یقنا کانگریس کے اپنے دعویں ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ کو سفارشات کو لاغو کرنے کے کیرہمان خان صاحب جو مانیٹی آفیس میں سٹین ان کے الگ دعویں ہیں لیکن اترپدیش کا جو پچھلا انتخاب تھا اسمبلی انتخاب اس سے پہلے مولان سنگھ صاحب نے سماجبادی پارٹی نے وعدہ کیا تھا اپنے منشور میں بھی کہ اٹھارہ فیصد مسلمانوں کو ریزرویشن دیا جائے گا ریاست میں سچر کمیٹی کی بنیاد پر اس پر کیا کہیں گے دیکھیں ہم آرکشن راج جی کا مددہ نہیں ہے راشت کا مددہ ہے سپریم پورٹ نے پچاس پرسن سے اوپر آرکشن پر روک لگا رکھی ہے پچاس پرسن آرکشن بیک ورڈ اور شیڈل کاسٹ کو دیا جا چکا ہے اس کے بعد آرکشن دینا ہو تو کالٹیوشن میں پرورتن کرنا پڑے گا کیونکہ یہ سمبیدھانی معاملہ ہے سمبیدھانی معاملہ بارہ سرکار کا ہے لیکن ہم نے اپنی یوجنہوں میں بیس پرسنٹ ریزرویشن مطلوبہ نکلے کر دیا کہ اتر پر دیش میں جو بھی یوجنہ لگو ہوگی سرکار کی اس سمب میں بیس پرسنٹ آرکشن مائنٹی ہوگا یعنی وہ جو بھی یوجنہ ہے وہ بیس پرسنٹ مائنٹی کے چیتے میں لگو ہوگی دیش میں کسی سرکار نے ایسا نہیں کیا اور ہم تو کہہ رہے ہیں آپ تیسے مورچے ہمیں سرکار بنوائیے دیش میں ہم اپنے وعدہ پورا کریں ہم چاہے کانسٹویشن امینڈمنٹ لائیں چاہے ہم کورٹ میں جائیں پھر سے سپریم کورٹ میں ریویو کرانے کے بات کریں ہم کو موقع تو دیجئے ہم کو تو بھارت میں موقع ہی نہیں ملا ہم کو تو راجی میں موقع ملا راجی میں جتہ ہم کر سکتے تھا ہم نے کیا اور آگے بھی ہم ملتن کے بھائیوں سے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا حق ہے اتر پردیج کے کھا جانے میں وہ حق ان کو ملے گا اس کا پوئی نہیں دو جی کانگریس کا دعویٰ ہے کانگریس کے رحمان خان صاحب جو ماریٹی ایف ایس مینسٹر ہیں ان کے ذریعے یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ سچر کمیٹی کے جو سفارشات تھیں میکسیمم اکھتر بہتر میں سے اڑسٹھ سے انہتر سفارشات لاغو ہو چکی ہیں آپ کتنا حقیقت مانتے ہیں اس کو پریکٹیکلی کتنا کیسے دیکھتے ہیں اب میں تو کہوں گا کہ رحمان خان ایک پپٹ ہیں لکھا پڑھیں میں منطری ہیں لیکن ادھکار تو سب راہل گاندی کو حصہ میں حصہ میں دیش میں پوری کانگریس پوری سرکار راہل گاندی ابھی آپ نے دیکھا بل پہ جس طرح نانسنس گورنمنٹ کو کہہ کے انہوں نے پوری گورنمنٹ کو جلیل کر دیا پردھان منطری کی ہستی ختم ہو گئی پورے وشو ہیں اور دیش ہوئے تو کس کو رحمان خان کے بجارے کی کیا حیثیت ہے رحمان بھائی برمیت رہے ہیں ہمارے راہ سباہ میں وہ سباہ پر بھی رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں رحمان خان سے جتنا کہا جاتا ہوتنا بول دیتے ہیں جیسے رحمان خان سے پڑھ کے باشر دے دیا تھا جیسے رحمان خان سے کہہ دیا تھا یہ بول دو اگر انہوں نے سچرکمیٹی کی سب ریپورٹ لگا دی تو کانگریس کیوں نہیں کرتی ہم نے سچرکمیٹی کو پورا لاغو کر دیا کسی مسلمان سے ہاتھ اٹھوا کے تو قائد ہیں آپ بھی ہیں لیکن رحمان خان صاحب ملک کے مختلف علاقوں اور ریاستوں میں بھوم کر ضرور کہتے ہیں کہ میکسیمم سے فارشات جو ہیں وہ لاغو ہوئی ہیں یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں لاغو ہوئی ہیں تو لوگ مجھے بتائیں کہ کون سے لاغو نہیں ہوئی ہیں اب یہ تمہیں کہتا ہوں کہنے میں اور محفوظ کرنے میں بڑا آتا ہوتا کہنے تو ہر سرکار اپنی اپلپ دیگنہ ہوتی ہیں جب راہول گاندی نے دیکھا اب اپلپ دیسے نہیں کام چلنا ہے تو سنٹیمنٹل بھاشر شروع ہو گئے کہ میری دادی مار دی گئے میرے پتا جی مار دی گئے مجھے بھی مار دیا جائے گا یہ تو آخری بھاشر ہوتے ہیں نیتاؤں کے تو اگر انہیں خود اصلیت پتہ لگ گئے کہ دیش کی سرکار نے جب کچھ جنتہ کے لئے کیا نہیں صرف خجانہ لوٹا اپنے آپ میں اور جنتہ کو بے کوپ بنایا تو اس پوزیشن پر کھڑے ہو گئے رحمان کہا تو ابھی ابھی منتری بنے بہت دن کی ویٹنگ لسٹ کے بعد اور چناو آرہا اس کے بعد سرکار ان کی آئے گی نہیں لوٹ کر تو تھوڑا سمیں ان کا منتری کا میں ان کو کوئی دوش بھی نہیں دے سکتا انہیں تو رٹا رٹایا جو مل لہا ہے وہ بول لہا ہے لیکن اس دیش کا مسلمان یہ پرشن پورتہ ہے کہ آپ نے سچر کمیٹی کی کون سی ریپورٹ کو کون سے ان کا سجھاو کو آپ میں لاغو کیا اب وہ سجھاؤ کہاں پر ہیں جہاں لاغو لے چلیں ہمیں اتر پردیش میں لے چلیں جتنے مسلم بہول علاقے ہیں کہیں تو کچھ دکھا دیں کہیں کہ تو مسلمان ہم کو سرطب جو دکھا دیں یعنی آپ کو ملا کر ہر فرنٹ پر یو پی اے سرکار کو ناکام مانتے ہیں کرپشن ہنڈر پرسن میں نے کہا لیتیحاس کے کالے پنوں میں سرکار لکھی جائے گی اور آپ نے فیصلہ یہ کر لیا آپ کا ہی بیان آئے تھا کہ یو پی اے سے پوری طرح سے حمایت سمرتھن میں تو آج بھی کہتا ہوں ان کے منطری ہمارے اتر پردیش کے سرکار کو گالی دیں ہمارے مکونتی سے ستیفہ مانگیں لاغو جی ہمارے پردیش میں جائیں سمرتھن یا ہمارے پردیش میں جائیں یہ خیال اتنی دیر سکھنے ملی نیتا جی سے کہا نیتا جی نے کہا ہمارا کوئی سمرتھن لکھا پڑے نہیں ہم نے مدے کے آدھار پر سمرتھن کر آئے ہم نے کوئی دیں راشت پجی کو سمرتھن لکھے دیا ہم نے کاغلی صدیش کو سمرتھن لکھے دیا مدے پر آدھاری تھا سامپدائی طاقتوں کو روکنے کے لیے ہم نے دیا ہم اپنے اوپر آرہا اپنے ہی لینا چاہتے ہیں کہ دلی کی سرکار ہم نے گرائی اور سامپدائی طاقتوں کو مجبوط کیا ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں سوال یہ بھی اٹھ سکتا ہے کہ اب جبکہ الیکشن بہت قریب ہے لوگ صبح کا تب آپ نے سمرتھن یا حمایت واپسی کا اعلان کیا ہم تو بہت دنوں سے بات کر رہے ہیں ہم کو مل کیا رہا ہے میں تو ہر دن میں اس باقشکرات کا پکدر وہ باہر سے سمرتھن کا کوئی عرض نہیں ہوتا سمرتھن دو تو ستہ میں شامل ہو کے دو نہیں تو بیروت کرو راجنی کے دو پہلو ہوتے میں اس پہلو سے بلکل سہمت نہیں ہوں اور میں اپنے پارٹی میں بھی عرضم کہتا ہوں کہ یا تو شامل ہوئیے ستہ میں یا پھر بیپکش کا رول ادا کرئیے کیونکہ ہندوستان کی جنتہ ان دو رول کو ہی دیکھتی ہے تیسرے رول کو نہیں دیکھتی ہم کو تیسرے رول نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ستہ کی ساری کھرابیاں ہمارے اوپر آئیں گی اور ستہ کا جو اچھا پہلو ہے وہ سرکار کا پکش لے گا یہ ہمارے لئے بہت خوش جاری کا بچھر نہیں نریش شگروال صاحب سے یہ گفتگو جاری رہے گی فی الحال ایک ملاقات پرگرام میں وقت ہو گیا ہے ایک اور برک کا برک کے بعد ہم آئیں گے تو بات کریں گے کہ تیسرے مورچے کی سرکار کے بارے میں سماج وادی پارٹی اور خاص طور سے نریش شگروال صاحب بولتے رہے ہیں وہ عملی طور پر کتنا ممکن ہے اور سی بی آئی کے بارے میں نریش شگروال صاحب کیا سوچتے ہیں اس کے تمام پہنوں پر گفتگو کریں گے فوراں حاضر ہوتے ہیں ہمیں سے اگر ساڑے اُلٹی پُلٹی بھی پینا دیں گے تھا اسے خود پتہ نہیں چلے گا سوچا تھا برانی بھائی کی وہ ہماری سیوہ کرے گی یہاں تو ہم ہی مہارانی کی سیوہ کر رہے ہیں برک ابھی مزا چکھاتے ہو اسے یہ بندھی اس کے گال پر ہی لگا دیتی ہو یہ اس تامیے سوہا کو ماتے پائے آتے ہیں یہ بابی میں کیملی وہ لندن سے ہے اور میرا دیل ہے ہندوستان میں سیرنگی بہو گیارہ نومبر سے سومبر سے شکروار شام ساڑھی ساتھ بجے سہارا ون پر برک ابھی سامیے میں پھر حاضر ہوں ہیں آپ دیکھیں ہمارا خصوصی پروگرام ایک ملاقات آج ہماری ملاقات ہو رہی ہے سماج وادی پارٹی اور اتر پدیش کے قدعور لیڈر نریش شگروال صاحب سے نریش شگروال صاحب تیسرے مورچے کی سرکار کے بات ہمیشہ کرتے ہیں آپ اور آپ کو امید بھی رہا ہے اس بات کی کتنا عملی طور پر اس کو آپ مانتے ہیں کہ یہ کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ ملک کے سیاست دو پول پر ہو رہی ہے ایک بی جے پی دوسری کانگریس تیسرے مورچے کی سرکار عملی طور پر کتنی ممکن لگتی ہے آپ کو دیکھیں پانسٹ سال جب دونوں دلوں نے اس دیش میں راج کیا تو اب جنتہ کو لگ رہا ہے کہ ہم تیسرا بکل کھوڑا کر رہے ہیں ہم نے ہر دم کہا کہ ہو سکتا ہے بکل چناؤں کے بعد بنے ہم یہ نہیں کہتے ہیں مولاہم سنگھ پردھان منتی بن جائیں گے لیکن پردھان منتی بنانے کی بھونکہ میں سب سے اگرڑی رہیں گے اور بن بھی سکتے ہیں راجریت میں کوئی چیزہ سنبھہ بھی نہیں ہوتی ہے تو یہ ایسا بھی نہیں ہے لیکن جس طریقے سے تیسرا مورچہ ایک جنم لیتا چلے رہا تھا ساتھ دل نے شروعات کری ہے بہت سے دل ویٹنگ میں ہے آپ دیکھیں دیرے دیرے تمام دل جڑتے چلے جائیں گے کیونکہ آج دو چیزیں دیش میں ہو گئی ہیں راشتی دل تو راشت کی بات کرتے ہیں جبکہ آج چھیتروں میں اسمانتہ جو ہے وہ چھیتریتہ ہو گئی ہے اور چھیتر کی جنتہ چاہتی اس اسمانتہ کو دور کیا جائیں کچھ راج یہ بہت ڈیبلپ کر گئے مدی جی کہتے کہ ہمارے راج یہ بڑا ڈیبلپ کیا ہوا کچھ راج یہ بہت ڈیبلپڈ ہیں راشتی دلوں کی سرکار جو ہیں وہ جب بات کرتی تو کامل انڈیا کی بات کرتی ہے جبکہ چھتری دل اگر راشت کی بات کرتے تو راشت کے ساتھ ساتھ اپنے راج کی بھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے بھی تیسرے مورچی کے سرکار ملک میں بنی ہے لیکن وہ کامیاب نہیں رہی وہ خود بکھر جاتی ہے سرکار بننے کے کچھ دن کے بعد دیکھیں وہ چھڑی کس میں بنی اب کی پرپرانگ ہو کے بننے دیکھیں تیسرا مورچہ تیار ہو رہا تیار ہو کے چنال رڑنے جا رہا ہے وہ تو اس سمیں بکھرا ہوئے کھٹا ہو گیا کانگریس سے سمرتن دے دیا کمرتن کیش لیا دھوکہ کیا اور کانگریس حردر میں کرتی رہی ہے انہوں نے کسی کا ساتھ لمبے جب لالو یاد ہو جی کو دیکھ لیجئے لالو جی نے کانگریس کی کتنی بھار گری کی ہر موقع پہ لالو کانگریس کے ساتھ کے لیے فرنٹ بن کے کھڑے ہو جاتے تھے لیکن کیا ہوا آج جب لالو سنکٹ میں آئے تو کانگریس نے لالو کو ایک میریٹ بچھوڑ دیا یہ ذرمیان نریندر مودی کو کتنا بڑا چیلنج مانتے ہیں خاص طور سے اتر پردیش میں جب وہ کیمپیننگ کی اپنی مہم شروع کر چکے ہیں لوگ صبح انتخاب کو تارگیٹ کرتے ہوئے ایک راجع کا مکونتی بننا اور ایک دیش کا پردھان بنتی بننا دونوں میں بہت بڑا انتر ہوتا ہے راجع کا تو مکونتی شیلہ جی بھی تین بار ہو گئی نرین مودیل جی بھی تین بار ہو گئی شیورا سنگھ جی بھی تیسری پاری کھلنے جا رہے ہیں اور بھی چیف رسلہ دیش میں ہیں پردیشوں میں تین تین بار بن جائے ہیں لیکن ایک پردیش کو چیتریتہ کے آدھار پر پکڑ کرنے والا تو یہ سوچے کہ ہم پورے راشتہ پر پکڑ کر لیں گے یہ بڑا مشکل کام ہے آپ اتر پردیش کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں دیش کی راجع نیت کا اگر کوئی حصہ ہے تو اتر پردیش ہے دیش کی راجع نیت کو اگر دشا دی گئی تو اتر پردیش سے دی گئی پردان منتی ادھکان سے بنے تو اتر پردیش سے بنے آج بھی مرمان سنگ جی تو لکھا پڑا ان پردان منتی ہیں اندر جنپتی کے ہاتھ میں ریپورٹ ہے جو سونی آج اور آول گاندی کے ہاتھ میں دونوں اتر پردیش کا نیتت کرتے ہیں اٹل جی جب پردان منتی بنے تب بنے جب اتر پردیش سے ایم پی بنے اس کے پالے اٹل جی پردان منتی نہیں بنے اور ان کا اتر پردیش میں پورا جیون بیتا تھا کیا موڈی اسی وجہ سے خواب دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش سے ہی موڈی کیونکہ لوگوں نے بھن میں رکھ دیا نوبردی کو لگ رہا ہے کہ بس ہم نیشنل لیڈر ہو گئے اور ہم بس اب اتر پردیش کے مالک ہو گئے مجھے تو اتر پردیش کے بھاجپا کے نیتاؤں پر ترس آتا ہے میں اتر پردیش میں جاتا ہوں تو جو بورڈ لگا دیکھتا ہوں بیس نیتاؤں کی پورٹو ہوتی ہیں لیکن آج ان نیتاؤں کے حیثیت یہ ہو گئی ہے کہ امیت شاہ ایسا ایک چھوٹا گھتی اتر پردیش میں جا کے ان بھاجپاوں کے نیتاؤں کو پاٹ پڑھا رہا ہے سیکھ پڑھا رہا ہے ان کو کیوں میں کھڑا کر رہا ہے کوڑے جیسے نہیں لے کے داس پتہ میں کھڑا کیا رہتا ہے تو بی جے پی کے نیتاؤں کو امیت شاہ نے داس پتہ میں کھڑا کر دیا یعنی ان نیتاؤں کو بھی لگ رہا ہے کہ ہمارے سارے جنتا ہے انہیں لکھا پڑی کے نیتاؤں ہیں یہ پھر میں کہوں گا راستی ادھش ہمارے اتر پردیش کے بھاجپا کے راستی آسنگی لیکن انہیں بھی نرین موڈی کے پیچھے پیچھے بھاگنا پڑھا تو بھر کائے کا راستی ادھش یہ تو ایک شرم کرے بھاجپا نے نرین موڈی نے اتر پردیش کی بھاجپا کو گلام کر دیا اتر پردیش گلام ہو کہ یہ پردیش نہیں ہے اتر پردیش تو آجادی کے لڑائی لڑائی انڈیپنڈنٹ پردیش ہے یعنی آپ کو امید نہیں ہے کہ نرین موڈی اس ملک کے وزر آدم کبھی کبھی نہیں بن سکتے میں نے جو بات شروع میں کہی تھی ایک دھرم اور ایک جات کا نیتہ کبھی دیش کو سکار نہیں سکتا دیش کو وہ نیتہ سکار ہوگا جو سبھی دھرموں سبھی جاتیوں کو سکار ہو اٹل جی جب سب کو سکار ہوئے تب دیش کے پردار مندی بنے اس کے پہلے نیتے ہیں اڈوانی جی اتنے سال سے کر رہا ہے لیکن اڈوانی نے جنہ جی کی بتعریف کی لیکن دیش کا لوگ اڈوانی جی کو نہیں سکار کر پائے تو یہ اتحاس ہے اس اتحاس کو آپ کیسے توڑ دیں گے اتحاس وزر آدم نہیں بن سکتے یو پی اے کمدور ہوئے یو پی اے کرپشن کے دھیرو چارجز لگتے رہے ہیں یو پی اے پر یو پی اے خاص طور سے یو پی اے ٹو میں ایک اور معاملہ ہے کہ کرپشن کے چارجز جب انکواری ہوتی ہے سی بی آئی جب انکواری کرتی ہے تو سی بی آئی پر بھی الہدامات لگتے ہیں کہ وہ اپنے طور پر کام کرتی ہے سرکار کے اشارے پر کام کرتی ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں سی بی آئی کو دیکھیں سی بی آئی پہ ہر دم پرچن لگا سی بی آئی پہ کہا گیا بھید بھاؤ کیا گیا ہم لوگ بھی آروپ لگاتے رہے کہ کانگریس کا کوئی منتی سی بی آئی کی چپٹ پر نہیں آتے جبکہ اتنا بھسٹا چار اور بپکش کے سب لوگ سی بی آئی کی چپٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ تو سی بی آئی کو ایک طریقے سے بھائے پائدہ کرنے والا انویسٹیکیشن دل بنا دیا گیا آج اتنا بھسٹا چار ہے سرکار میں کون ایسا بھی بھاغ جہاں بھسٹا چار نہیں لیکن آتک ایک بھی کانگریسی منتی بیمان نہیں نکلا میں نام نہیں لینا چاہتا اگر اس نے کہا کچھ ہمارے بڑے بکتگر متر بھی ہیں لیکن سی بی آئی کو سب کانگریسی مندار دکھائی دیتے ہیں اور سب بپکش کرنے والے بیمان دکھائی دیتے ہیں تو پرشن لگ جاتا ہے اور سی بی آئی ہر تم کٹ گھرے کے بھی کھڑی رہی لیکن جب یہی سی بی آئی ملائم سیادو صاحب اور اکھلیش یادو صاحب کو بری کر دیتی ہے کہ تمام لظامات ان پر جو لگے تھے وہ غلط ثابت ہوئے سی بی آئی کی نظر میں جو دیس پروپرشنیٹ اسیٹ یا یہ کہیں کہ آمدنی سے زیادہ جو املاک کا یا پروپرٹی کا معاملہ تھا تب کیا کہیں گے آپ دیکھیں کہ کوئی احسان نہیں کتنے سال لگے جہاں شوئے کتنی بار کورٹ کے آدیش ہوئے آکے میں سپریم کورٹ نے خود کہہ دیا کہ ملائم سیگھ اکلیش کا اس میں کچھ دوست نہیں دکھائی دیتا ہے تب تو کلوزر ریپورٹ لگا گی تو اس کے پہلے تو کلوزر ریپورٹ نہیں لگا گی اور ڈیس پروپرشنیٹ والے میں تو میں کہتا ہوں کہ آج بھیکاری کے گھر میں بھی کر سی بی آئی ریٹ مار دے تو اس کے اوپر بھی کیس بن جائے گا ڈیس پروپرشنیٹ کا اس پر اس چارجز ہوئے برستہ چار کے طور سمجھ میں آتا اور زمنتریوں پر لگے ہیں وہ برستہ چار سیدھے ہیں کہ کسی بیواغ میں ساتھے جار کروڑ گوڑن ہوا کسی پانسو کروڑ گوڑن ہوا وہ تو چیز سمجھ میں آتا ہے یعنی سی بی آئی ڈیریکٹر میں جو کہا کہ یہ پنجڑے میں بند توتا ہے سی بی آئی آپ اس سے اتفاق کریں لیکن امانی سرکوچ نیالے کا کمنٹ ہے لیکن ہاں وہ کمنٹ ہے وہ اگری بھی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں بہت میں دیکھیں میں وکیل رہا ہوں یہ تو آپ میڈیا کمنٹ کو ترند چھاپ دیتے ہیں لیکن کورڑ جو آدیش رکھتا وہ آدیش ہوتا ہے جو کہتا وہ آدیش نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں تو جو کہا وہ تو فوراں چھپ جاتا ہے لیکن جو میں آدیش پڑھتا تو وہ چیز نہیں لکھی نہیں ہوتی ہے اور وہ جندہ کے بیٹ پارٹس اپا جاتا ہے کہا سپریم کورڑ نے سی بی آئی کو توتا لکھا کوئی آرڈر ججمنٹ آپ دکھا دیجئے جس ججمنٹ میں نے سی بی آئی کو توتا لکھا ہو جی ججمنٹ میں ایسی بھاشا استعمال کری ہو تو جب تک ججمنٹ میں بات نہیں تو کیسے ہو جائے گا وہ وہ پرچادت ہو گیا تو پتہ نہیں دربھا کے اس دیش میں پجاتند کے چار کمبے چاروں الگ الگ ہو گئے ہم نے سوچا تھا کہ چاروں کمبے ایک ساتھ ملیں گے دیش ایک ہو کے چلے گا لیکن آج یوڈیشری کا الگ سسٹم ہے پترکارتہ کا الگ ہے بیوروکیسی کا الگ ہے اور راجتی وقتی کو الگ ہے میں کہوں گا اس میں سب سے کم جو راجتی وقتی ہے ہر سب ہی لوگوں کے مہار کا دائرہ راجتی وقت ہو گئی جبکہ جو میں پرتیز راجتی وقتی کی ان کو کام دیتا ہے لیکن تو بات دیش کا کہ ہم راجتی وقت کی امیج جتنی خراب کر دی گئی کہ ہماری امیج ہو گئے کہ ہم سب چور ہیں اپرادی ہیں گنڈے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں جو بھی سماس ادھار کی بات کرتا ہے وہ راجنیت میں ہی آئے جاتا ہے ہم یہ آت تک نہیں سمجھ پائے کہ ہم اپرادی ہیں گنڈے ہیں بیمان ہیں چور ہیں لیکن جو بھی ہمیں کہہ رہا وہ بھی راجنیت میں آنا چاہتے ہیں کیوں راجنیت میں آنا چاہتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگوں نے کی ہے ہندولن کرے ہیں یعنی اس سے مان لے جائے کہ راجنیت جو ہے سیاست جو ہے وہ تمام مسئلے کا حل اسی کے ذریعت میں میں یہ نہیں سمجھا رہا ہوں سینہ کے جنرل ریٹائر ہوئے وہ بھی راجنیت میں آنا چاہتے ہیں آئی اس ریٹائر ہو رہے ہیں وہ بھی راجنیت میں آنا چاہتے ہیں تمام سماس ادھارک وہ بھی راجنیت میں آنا چاہتے ہیں سماس ادھارک کے آڑھ میں جو چلنا ہے وہ بھی راجنیت میں آنا چاہتے ہیں سب منچوں سے نیتاؤں کو گالی جاتے ہیں پھر کیوں تم نیتا بننا چاہتے ہو میں تو دیش کی جنتہ سے کہوں گا تم پوچھو اسے کہ تم سماس ادھار رہا رکھو کوئی بھی نام دے دو اور کہہ دے بس ہماری پارٹی تیار ہو گئی اور ہم آگئے نرشد روال صاحب آپ سے بہت اچھے گفتگو رہی ہمارے خاص پروگرام ایک ملاقات میں ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہونے کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ خاص پروگرام ایک ملاقات میں ابھی بس اتنا ہی آپ ہمارے چینل کو انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ آن کریں www.sumailive.com فی الحال خالد رضا کو دیجئے اجازت مگر آپ دیکھ